رسول فرماتے ہیں اے ظالموں میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں آج دس محرم کے دن دنیاوی دولت کے لیے میرے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا میرے ابباز کے بازو کاٹ لیے میرے علی اکبر جو شبیح رسول تھا اس کے کلیجی میں برچی کو مار دیا میرے چھے ماہ کے لیے اس گھر پہ بھی رحم نہ کیا اس کو بھی تیر مار کے پیاسا شہید کر دیا آج میں اس زمین و آسمان کے بیچ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے ہزار زندگیاں دیتا ہزار اکبر دیتا ہزار اصغر دیتا تو میں سب اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا اور میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہتا تاریخ نے لکھا فوجِ یزیز اب زور زور سے ہس رہی ہے امام حسین کی خطبے کا مزاگ اڑا رہی ہے اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے حسین سے فردن فردن نہ لڑو کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے اس کربلا میں کوئی بھی حسین کو ہرا نہیں سکتا سات سو کا لشکر حسین کے دائیں طرف سے اور سات سو کا لشکر حسین کے بائیں طرف سے اکٹھا حملہ کرے تاریخ نے لکھا علی کے شیر نے اسی وار کیا کہ سب کے سب فننار ہو گئے فوجِ یزید میں کوہرام برپا ہو گیا جب یزید کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ایک ہی وار سے فننار ہوتے تھے تو فوجِ یزید بھاگنا شروع ہو جاتی ہے پھر عمر بن سعید کہتا ہے اب لشکر سے حسین کو شہید کرنا ممکن نہیں جاؤ خیموں کو آگ لگا دو بس کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ ظالم امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر دور سے تیر نیزے اور برچیاں پھینکتے ہیں تاریخ نے لکھا امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں کبھی میدان کی طرف آتے ہیں پھر عمر بن سعید کہتا ہے جس کے ہاتھ میں جو جو چیز ہے وہ حسین کو مار دے جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے جس کے پاس تلوارے تھیں وہ دور سے تلوارے مارتا رہا جس کے پاس تیر تھے وہ امام حسین کا نیشانہ لے کے تیر مارتا رہا تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لئے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی کرم زمین سے پتھر اٹھاتا اور امام حسین کو مارتا امام حسین علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ اس تین دن کے پیاسے رسول اللہ کے نوازے کی جنگ دیکھ اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا مولا حسین ظلفکار کو روک دیتے ہیں اور ظالم مسلسل امام حسین کو نیزے اور تیر مارتے رہتے ہیں اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین علیہ السلام کو بیٹھ میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زی سے زمین پہ آ جاتے ہیں تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ امام حسین نہ گھوڑے کی زی پہ تھے نہ زمین پہ تھے فوجہ یزین میں خوشی کا ماحول برتا ہو جاتا ہے سب زور زور سے کہتے ہیں کہ ہم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا اتنے میں شمر کہے دیکھ جا رہے ہو جاؤ حسین کا سر کٹو جو جو امام حسین کے قریب جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ روکے واپس آ جاتا شمر کہتا ہے رو کیوں رہے ہو یہ حسین کا سر نہیں بلکہ یہ سوچو کہ اس سر کے وزن جتنا سونا ہمیں یزید دے گا بس قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ ہنجر رکھتا ہے دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں جب سننے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین کہہ رہے تھے اے اللہ تیرے اسلام کے لئے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا شمر ہستہ ہستہ امام حسین کی گردن کو کاٹتا ہے اور امام حسین کے سر سے امامہ اتار کے امام حسین کے بالوں سے پکڑ کرے امام حسین کے سر کو نیوے پہ زوار کرتا ہے فوج یزید جھومتی جاتی ہے اہل بیت کے خیام چل رہے تھے آل رسول زمین پہ بیٹھ کے رو رہی تھی اتنے میں آواد آتی ہے جاؤ لوٹو سنا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے پاس کئی قیمتی سامان ہیں بس خیام میں فوجہ جاتی ہے کوئی رسول اللہ کا آمامہ لے کے جاتا ہے کوئی مولا علی کی تلوہ لے کے جاتا ہے کوئی بی بیوں کے سروں سے چادریں چھین لیتا ہے کوئی بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھیچ لیتا ہے اتنے میں آسمان رونے لگا زمین تڑپنے لگی امام سجدہ نے جب دیکھا کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے آسمان پھٹنا چاہتا ہے تو وہاں اپنے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے آسمان پیدا کیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے زمین کو بچھایا اے اللہ اپنی نعمتوں کو تمام نہ کرنا ان تھورے سے انسانوں کی سزا آنے والی پوری انسانیت کو نہ دینا امام سجد سجدہ شکر کر رہے ہیں اور وہاں فوج یزید امام حسین کے لاشے کو پامال کرنے کی تیاری کر رہی ہے تاریخ نے لکھا کہ عرب کے گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے ان کو بھاری لوہے والے نال پہنائے گئے ان کے جسم اور ہٹیوں کو اتنا پامال کریں کہ امام حسین کے جسم کا ایک بھی ٹکڑانا بچے سب کی لاشوں کو پامال کاہ پہ بچھایا گیا کوئی کہتا ہے کہ ہم جناب عباس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہے کوئی کہتا ہے ہم علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ اس کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہے کوئی جناب جون کی لاش لے کے گیا کوئی حبیب ابن مظاہر کی لاش لے کے گیا کوئی جنابِ حر کی لاش لے کے گیا تاریخ نے لکھا سب کی لاشیں حق میں لگیں صرف کربلا کی گرم زمین پہ امام حسین کی لاش پڑی رہی نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ علی کا لال ہے نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا نوازہ ہے بس گھوڑے امام حسین کی لاش کو پامال کرنا شروع کرتے ہیں تاریخ نے لکھا گھوڑوں کو اس طرح سے دعایا گیا کہ امام حسین کی پسلیاں ٹوٹنے لگی امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے امام حسین کی ہٹیاں اور گوشت زمین کربلا بھی بگھرنے لگا اتنے میں ایک شیر آتا ہے وہ سپاہی شیر کی آواز سن کے بھاگ جاتے ہیں بس امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے بعد فوجِ یزیب جشن منا رہی تھی اور آلِ رسول جلے ہوئے خیام کی راہ پر زارو قطار رو رہی تھی بی بی زینب کبھی عباس کو یاد کر کے روتی ہے کبھی اکبر کو یاد کر کے روتی ہے کبھی معصوم علی اسگر کو یاد کر کے روتی ہے تو کبھی دور سے اپنے بھائی کے جسم کی ٹکڑوں کو دیکھ کے اپنے نانا رسول اللہ کو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی امت نے اس حسین کے جسم کو پامال کر دیا جس خواب کندھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ جنت کا سردار ہے یہ موسیقی